موسیقی اسلام علیکم پاکستان فینس ان آلسز میں خوش آمدی آزرپارجان کی جیت کا افیشل اعلان ہو گیا ہے اور تقریباً لیٹ 9 نومبر کو آرمینیا نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا اور ڈاکومنٹ اف سیسشن کو سائن کر دیا ہے جسے رشیا اور آزرپارجان نے جوانٹ لیزان کیا ہے آرمینیا کی عوام جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اور اس ڈیسیزن کی وجہ سے پروٹیسٹ بھی جاری ہیں اور گورنمنٹ انسٹیوشنز اس وقت بہت مشکل میں ہیں آرمینیا میں شاید پرامینسٹر آرمینیا کی استیفہ بھی دے دیں سیسیشنز کی ٹرنز میں آرمینیا باقی دو رائنز میں سے جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے یہاں جو ایریا ریپبلک آف آسٹرک کہلاتا ہے وہ ایک طرح سے ساٹھ ڈسٹرکس میں سپلٹ ہے اور جن دو ڈسٹرکس میں آرمینیا کی پریزنس ہیں وہ پندرہ دن کے اندر ادھر سے ویڈراؤ کر جائے گا جن ایریا پر آزرپارجان نے فتح حاصل کر لی ہے ادھر آزرپارجان جو ہے اپنا کنٹرول مینٹین رکھے گا جبکہ باقی کے ایریا میں رشیا اور ٹرکی آنے والے پانچ سالوں میں جو انٹ پیٹرولنگ اور کنٹرول رکھیں گے وائل آزرپارجان نے کلیرلی یہ جنگ جیت لی ہے اور بہت سی جگہوں پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے لیکن یہ ڈسپیوٹڈ ایریا جہاں پہ رشیا اور ٹرکی پیٹرول کریں گے یہ بھی آزرپارجان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا کم از کم جو سٹیپنا کارٹ ہے جو کہ ریپبلک آف آسٹر کا آپ کیپٹل کہہ سکتے ہیں اور سوشوا سے تھوڑا سا ہی دور ہے وہ بھی اسی کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ریپبلک آف آسٹر کا کیپٹل تھا اور ادھر سے آزرپارجان کو بہت زیادہ لیویں مل سکتا تھا وہ بھی اسی کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا لیکن اب وہ پیس کیپنگ کنٹرول میں ہیں اور آرمینیا پانچ سال میں نا جانے خود کو کس قدر مضبوط بنا لے بارہار یہ آزرپارجان کے لیے ایک بہت پھڑی فتح ہے چند دن پہلے ناجیرین آفیسرز کی تصویر سامنے آئی تھی چونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر پہ بزاہی کنورجن ٹریننگ کر رہے ہیں یہ اپرینٹلی تمام ٹریننگ میں نہاں سر بیس میں کامرہ کے اندر یہ کنورجن کی جا رہی ہے ناجیریا کے مطالق سب اویر ہو چکے ہوں گے کہ تین جی ایف سیونٹین تھنڈر ناجیریا کی جانب سے پرچیز کیے جانے ہیں جبکہ مزید 36 سے 40 جی ایف سیونٹین تھنڈر کے پرسپیکٹ جو ہے ٹریننل میں موجود ہے اور اس کا بہت اہم پروٹینشل موجود ہے ناجیریا اس موقع پہ ایک نمبر آف ہائی ان پرچیزز میں مصروف ہے جس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے وی ٹی فور ٹینک موجود ہے اور ابھی چند دن پہلے ناجیریا نے چائنا سے آٹھ ونگ لوگ ٹو یوے وی کو حاصل کر لیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آفرکہ میں ناجیریا کی ڈیفنس پرچیزز انہیں ایک بہت اہم ملک بنا رہی ہیں یہ جاپنیس نیوی کی ڈیویلیمنٹ ہے جس میں دو جیپین سپر ڈیسٹرورز کو تیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اس سپر ڈیسٹرورز کا آئیڈیا ایجیس اشور سسٹم کے لینڈ بیس ورشن کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آ رہا ہے جسے کاؤس یا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے اور کچھ ڈیسٹرورز کی وجہ سے سسپینڈ کیا ہوا ہے چونکہ یہ سپر ڈیسٹرورز ہوگا اور چونکہ ان کو لینڈ بیس ورشن کی کمی بھی پوری کرنی ہے اس لئے یہ سپر ڈیسٹرورز میں میزائل ڈیفنس سسٹم جہاں پھر زیادہ دھیان سے انسٹال کیے جائیں گے تھس اس میں ایجیس اشور کا نیویل ورشن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا پھر اس کے بعد ازیوم کیا جا رہا ہے اس میں ڈیس اے کا ایس پی ایک سیون لانگ رینج ریڈ آر بھی موجود ہوگا چونکہ جپین کی نیبرز میں چائنا اور نورتھ کوریا موجود ہیں جو کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ سپر ڈیسٹرورز کی ہوگی خاص طور پر نورتھ کوریا چونکہ وہ بلسٹک میزائلز کو ریلیس کرنے میں جو ہے کسی قسم کی خامی نہیں چھوڑتے اور ان کو آفن ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت پریشانی کی وجہ ہے جپین کی لئے لیکن اس پروجیکٹ کے لئے ایک پرابیٹ کمپنی جیپین کی جو ریپورٹ شو کر رہی ہے اس میں اس طرح کی سپر ڈیسٹرورز جو ہیں ایجیس ڈیفینس سسٹم کی وجہ زیادہ ولنریبل ہوں گے خاص طور پر یہ سممرینز اور دوسری وارشپز کے لئے ایک ایزی ٹارگٹ ہوگے جو کہ ان سپر ڈیسٹرورز کو زیادہ ایزیلی ٹارگٹ کر سکیں گے سو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جو کہ انہیں ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا چائنی سپیس کمپنی ایک تاریخ رقم کی ہے اور دنیا کے سب سے پہلا سکس جی ساتلائٹ جو ہے چائنہ نے لانگ مارچ سکس کے ذریعے لانچ کر دیا ہے یہ دنیا کا پہلا سکس جی ساتلائٹ ہونے والا ہے جو کہ ایکسپیکٹرلی فائف جی کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ تیز ہوگا اور انمیجنیبل اماؤنٹ اور سپیڈ جو ہے جنریٹ کر سکے گا اب یہ ساتلائٹ جو ہے تیکنلوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ریلیس کیے جا رہے ہیں جو سٹیٹ کی ریپورٹس ہیں ان کے مطابق ان کا استعمال سمارٹ سٹیز کی تیاری میں ہوگا پھر دیزاسٹر پریونشن جیسے فینومنان اور انوارمنٹل پروٹیکشن جیسے فینومنان جو ہے اس سے پرفارم کیے جا سکیں گے اس سیٹلائٹ کو سپیس میں لانگ مارچ سکس راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا اور اس سکس جی سیٹلائٹ کے لائے سپیس ایکس بھی ایک بہت اہم لمحے کی جانے بڑھ رہی ہے سپیس ایکس ساترڈے کے دن ناسا کے ڈراغن کرو کو پہلی بار آئی ایس ایس یعنی انٹرنیشنل سپیس ٹیشن تک پہنچانے والا ہے فالکن نائن راکٹ اس میں استعمال ہوگا جو کہ ٹو سٹیٹ سالڈ فیول ری یوزیبل راکٹ ہے اور سپیس ایکس کا بہت پریمیر سپیس راکٹ ہے اب تک اس کروڈ ریگن کی سپیس کرافٹ کو کینیڈی سپیس سینٹر کمپلیکس 39A پہنچا دیا گیا ہے سپیس ایکس نے ایک اور تاریخ اچیومنٹ بھی اسی دوران حاصل کی ہے اور ناسا نے سپیس ایکس کو آسٹرونوٹس کری کرنے کے حوالے سے مکمل سرٹیفیکیشن دے دیا ہے سو اب سپیس ایکس جو ہے آسٹرونوٹس کو ISS یعنی انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پہنچانے کے لئے مکمل سرٹیفائید ہے UAE کے ایف تھرٹی فائیف کی ڈیل کو افیشلی طور پر یو ایس کی اپروفر مل گئی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے جس میں ٹین پونٹ فور بلین ڈالر کے ایوز پچاس لاکھ ہیڈ ایف تھرٹی فائیف لائٹنگ کے پرچیس کو فائنل آز کیا گیا ہے اس ڈیل میں ایف تھرٹی فائیف کے علاوہ اٹھارہ ایمکیو نائن بی یو ایوی موجود ہے جو کہ تقریباً دو شاریہ نو ساتھ بلین ڈالر کے ایوز فائنل آز ہوئے ہیں جبکہ اے ٹو اے اور اے ٹو گراؤنڈ مونیشن کا پاکیج جو ہے تقریباً دس بلین ڈالر کے قریب ایسٹیمیٹڈ ہے ان اے ٹو اے اے ٹو گراؤنڈ مونیشن اور ویپنز میں 802 ایم وان ٹویٹی سی ایٹ میزاز 150 aGM-88E Anti-Radiation policies 1002 Throughputên ID 515 aGM-114R 650 AGM-154C Joint Stand-Up Weapon 50 AGM-154E Joint Stand-Up Weapon Extended اور اس کے لاعبہ गायڈer bombs پہ ایک وائد range of bombs جس کا ٹوٹل تقریباً 23.37 ڈالر کے قریب ہے یہ ڈیل جو ہے یو ای نے ایک بہت فردی ڈیوائیڈ کے بعد حاصل کی ہے اور اسرائیل کے ساتھ مکمل ڈیپلماتک ریلیشنز کے قیام کے بعد اس طرح کی ڈیل کی یو ایس کی جانب سے اپروول ملی ہے آخر میں پاکستان اور رشیا کی دروزبہ 5 ایکسسائز اپنے مکمل زور و شور سے جاری ہے 21 نومبر تک یعنی دو ہفتے تک جاری رہنے والی یہ دروزبہ 5 ایکسسائز جو ہے پاکستان میں پرفارم کی جاری ہے اور جس کے اب چند ویجوالز بھی سامنے آ رہے ہیں ان ویجوالز میں جو ہے رشیان سپیشل فورسز پیٹناز اور پاکستانی سپیشل فورسز ایس ایسی جی یعنی سپیشل سارویسز گروپ کاؤنٹر ٹیوریزم جیسی ڈریلز جس میں ہوسٹیج رسکوینگ اور اے انسرشن جیسی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے اس میں سکائی ڈاوینگ اور سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی شامل ہوں گی اوورال جو ہے یہ ایک بہترین چانس ہے پاکستان اور رشیہ کی مستقبل میں بہترین ملٹری کوپریشن کا ایسی جیسی لائک و شیل سبسکرائب اور اگر آپ کو کوئی فیڈبیک ہے تو سکر میکنٹ باکستان سب تک کے لئے پیس اور آگے کام زندہ